ایک سادھی آہستہ آہستہ پڑھنے والے جو یاد دوستہ رکھے کونی اور رضا کے رستے اگر اس طرح کی گنگناہ سادھی اپنی قبر میں سن سکتے ہیں تو قسم ہے رب کی رب کا لارلہ محبوب جن کے قدموں پر کروڑوں سادھی قربان کیے جاتے ہیں وہ بھی میرا اور تمہارا درود و سلام سکتے ہیں تو ان کی کتاب ہی نہیں آرہی کہ وقیوں پڑھ کے ہونے دے مطلب نہیں ہے بلکل یہ ہے البلاب المبین ان کی کتاب ہے میں انفاس العارفین پڑھ کر سنا رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ نہ بنیتالطالبین تو پیروں کے پیر کی کتاب ہی نہیں ہم بلکل نہیں ایسے کہ بنیتالطالبین مننان کے عوض میں سبحان اللہ پیروں کے پیر کی بات دیکھنی ہے نا تو روح المانی پڑھی ہے وہ تو موت بڑا نا آپ کے نزدیک ہے روح المانی میں پیروں کے پیر کی بات لکھی ہوئی ہے فرماتے ہیں میں جاگتا تھا جاگتے جاگتے رب کا محبوب آگئے جاگتے جاگتے سونے کی بات نہیں جاگتے جاگتے فرمایا بیٹا تو تقریر کیوں نہیں کرتا میں نے عرش کیا آپ کا یہ اردی میں عجمی تقریر کیسے کروں فرمایا افتح ہاتھ الہو کھول میں نے موں کھولا نبی پاک علیہ السلام نے براہ راست اپنے پاک موں مبارک سے میرے موں کے اندر سات مرتبہ لوابے دن ڈالا سکار چلے گئے تھوڑی دیر بعد مولا علی آگیا مولا علی آگیا مولا علی آگیا بیٹا تقریر کیوں نہیں کرتے ابباجان اور حبیب میں عجمی تقریر کیسے کروں فرمایا افتح فاقہ میں نے موں کھولا تو حضرت علی نے چھ مرتبہ موس پاک فرما تھے میرے موں کے اندر براہ راست اپنا تھوڑ مبارک دانا میں نے کہا ابباجان وہ نانا جی آئے تھے تو انہوں نے سات مرتبہ تھوڑا تھا میرے موں میں آپ نے چھ مرتبہ فرمایا ادباً معا رسول اللہ سرکار کا دن کرتے ہیں واسپا کا قیدہ یہ تھا آتے ہیں آپ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے نہیں آتے ہیں وہ آتے ہیں شاہ اسمائل دیلوی نے شراط مستقیم میں لکھا سید آمد بریلوی کے لئے مولا علی کی روح آئی آپ کے شاہ اسمائل دیلوی نے لکھا لکھا سید آمد بریلوی کو فیض دینے کے لئے غوث الورا کی روح آئی شاہ نقص بند کی روح آئی اپنی باری یہ ہے سارے آدھانا ماندہ ساڑی باری یہ ہے سرکار مر کے مٹی میں لگئے نارا اے تکبیر نارا اے تکبیر نارا اے رسال نارا اے خوشیہ شکری آفر صاحب آپ تجھی میرے بانے تشریف لے ساڑا جرسہ کامیابی نارا اے اے ایسی اللہ بسم اللہ دینوں کا تیرا دین کیا ہے ہم نے کہنا دینی اللہ علیہ السلام میرا دین اسلام پھر تیسرہ سوال آئے گا اور ما کن تتکور فی حق کے حاضر رجل یہ کوئی سرکار سامنے ہیں ان کے بارے کیا کہتا تھا بول اب کیا کہتا تھا یہ کوئی سمجھتا تھا مرکے مٹی مل گیا ہو تو بشانے گئے پوچھا جائے گا اب ہی بتاتا ہوں پریشتے کہیں گے یہ جو سامنے کھڑے ہیں ان کے بارے کیا کہتا تھا دنیا میں ہم نے تو کہنا وہ وہی ہے جن کا کنوا پڑ جو مسلمان ہوئے تھے ہم نے کہنا فریشتو ہم سے پوچھتے ہیں بار کے پہنچے ہیں یہاں اس دل و ربا کے فکر ہے نا نو کرنی چاہیے دیئے یہ جڑے سمجھ دنے آئے گئے یہ دکھ دے یہاں ایک میں لکتیفہ سنا دوں اور وہ بھی جو مولوی اشرف علی صاحب خانوی نے لکھا ہے ان کے ہیڈ کہ ایک آدمی غوث پاک کے کپڑے دھوتا تھا دو بھی تھا غوث پاک سبان اللہ خانوی صاحب نے لکھا کچھ سنی لکھے نہ مانو وہ خود دیو بندی نے لکھا کپڑے دھوتا تھا فریشتو نے آنے کے کھا ہوئے من رب ہوگا پھر رب کوڑے انہوں نے کہا جی گلے سیدھی میں غوث پاک دا توپی انہوں نے کہا جی گلے سیدھی میں غوث پاک دا توپی ہر سواد کے جواب میں انہوں نے یہی کہا سرشتے لکھے نہ پھینٹی لانڈ رہنے کے کہا جو بچے تو انہوں نے بدا نہیں میرے یاردہ نام نہیں جانتا ہے پاک دیو بندی رب دیو تیارے اندر لڑی لگنا چاہیز ہے زہر نہیں کہنا چاہیز ہے اچھا بھی ایک بات ہے یہ وہ جس طرح کبھی وقت ملتا ہے تو تھوڑا پڑھا لیتا ہوں کچھ مہینے کچھ وقت میں نے تقریروں کے لیے رکھا ہے اور کچھ وقت لکھنے کے لیے رکھا ہے کچھ لکھتا بھی رہتا ہوں تو یہ میں نے کچھ لکھا ہے لیٹریچر اور یہاں آنکر مجھے احساس ہوا ہے کہ اس کا ترجمہ انگلیش میں ضرور ہونا چاہیز ہے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کرے کہ اس کا ترجمہ بھی ہو جائے اور چھپ کر آ جائے یہاں یہ ابھی ادرس دو تین دن پہلے ہوں تو ہم کوئی بات کرتے ہیں تو یہ لوگ فتوہ لگاتے ہیں بیدت تو میں نے پورا رسالہ لکھا ہے بیدت اور اس کی حقیقت کہ بیدت کس کو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں رہا رسول اللہ یا سے محبب سے کہتے ہیں نانا تیرا نکات لکھ کر کے ٹوٹ گے ہم نے پورا توڑ دے کے ایک نیزی پاڑ یہ دیوہ سنادے چھوٹا کیا فیان ہے یہ کھاڑی کھل گا وہ موری سا تیرا نکات ٹوٹ دے یا رسول اللہ بڑا سوز میں نے کہا چل اگلا ٹوٹ دیا اگلی گھر گھر رہا شاہ نہیں سمجھے آپ کو ایسا تو میں نے یہ پورا رسالہ لکھا ہے صحابہ کا نعرہ یا رسول اللہ اس میں لکھا ہے صحابہ سرکار کے سامنے بھی یا رسول اللہ کہا کرتے تھے سرکار کے بیسان کے بعد بھی مدینہ طیبہ میں بھی باہر بھی یا رسول اللہ کے نعرہ لکھاتے تھے جب بھی ہمارا خوت ہو جاتا تو ہم بہانے بہانے اس کے لئے اس حالے سواب کرتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں پہنڈہ ہی کچھ نہیں پہنڈہ یہ جیندے اور تو کچھ پہنچے تھے اچھا پہنڈہ سالے سالے ملکر کوئی نہیں الحمدللہ لیکن ہے ہے ملکر جمعید اشادتوئید والے ہیں میں بتاتا ہوں مولوی آمد سید خان آئے تھا وہاں میری کالونی میں ہم سائے میرے تو وہاں تقریر کی انہوں نے امام حسین کے نام کا جو پانی پھلاتے ہو یعنی سالے سواب کے لئے اچھا 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 غیر مکلد ہیں وہ کہتے ہیں گیار بھی نالو تو سور کھا لینا چل رہا ہے اور یہ بھی یہ بھی کہتے ہیں کہتے ہیں گیار بھی نالو سور کھا لینا چل رہا ہے اسی مسئلے پر میرا مناظرہ تھا ایک غیر مکلد مولوی سے اس کا نام رویداد مناظرہ رابل پنڈی پوری اس مناظرے کی رویداد چھپی تو پڑھا گئے لگ پتا جائے گا سب بات بات مسجد میں باہر کیونکہ ظاہر بات ہے مفت تو دیں گے نہیں لیکن مسجد میں سعودہ نہیں شریعت کے مطابقی بات بات پر ہمیں کہتے ہیں مشرق ہو تو میں نے پورا رسالہ لکھا ہے شرق اور اس کی حقیقت شرق اس کا نام ہے وہاں جاتے ہیں حرمین شریف ہیں تو بھارے ہلا کی زیارت کے لیے چڑھنے لگے تو نیچے بورڈ لکھا ہے خبردار یہاں سے برکت حصل کرما حرام ہے دیکھا ہوگا آپ نے تو میں نے یہاں انکر پورا رسالہ لکھا تبرکات کی اہمیت کہ جہاں پر اللہ والوں کا قدم لگتا ہے وہاں سے رحمتیں بھی ملتی ہیں برکتیں بھی ملتی ہیں اگر نہیں ہے تو بعد مقام اگرہیں گے کور جا کے سعیدہ کیوں کر دیا تفسیر ہے اس کے یہ کہتے ہیں نبیوں ولیوں کے پلے کچھ نہیں مولی اسماعیل ڈیلوی نے لکھا رسول کے چانے سے کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا تمہارے چانے سے بہت کچھ آپ صاحب اپنے چانے سے کھڑے ہو جائیں اپنے چانے سے بیٹھ جائیں رسول کے چانے سے کچھ نہیں ہوتا تو میں نے یہ پوری کتاب لکھی ہے اختیاراتِ مصطفیٰ مولوی عشان اللہ زہین نے ہمارے خلاف کتاب لکھی تھی البریلویہ اور میں کہتا ہوں جتنے جھوٹ مرزا قادیانی نے بولے تھے ناقیقت الوئی میں اس سے زیادہ جھوٹ اس نے البریلویہ میں مولوی عشان اللہ زہین اس نے یہاں تک لکھا کہ جعل اللہ موطنم معذولنا من القدرت والعرادت والاختیار کہ بریلویہ اتنے بڑے مشرق ہیں یہ کہتے ہیں اللہ کچھ نہیں کرسکتا اللہ موطنم معذولا جو کرتے ہیں ہمارے پیر بگیر کرتے ہیں آپ نے کبھی آج تک یہ بات سنی کسی سے کوئی کہتا ہے کہ رابطات نہیں کرسکتا ہم تو ہر وقت دعائی اللہ سے مانتے ہیں یا اللہ یا حبانا اللہ ٹھیک ہے تو میں نے